اسلام علیکم میرا نام محمد علی اسلام ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سوشل ریولیوشن کا آغاز کیا تھا اس کے دوسرے سٹیپ جو کہ چیریٹی تھا اس کے سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات دانیال کازی سے کرائیں گے دانیال کازی نہ صرف ایک طالبلم ہے بلکہ وہ ایک چیریٹی کی بہت بڑی مشہور معروف پاکستان کے نیشنل لائول کی چیریٹی اورگنائزیشن کے ساتھ منسلک بھی ہیں کیا حال ہے آپ کا دانیال؟ اللہ کا شکر صرف آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک آپ سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ جس ارگنائزیشن کے ساتھ ہیں جس کا نام ہے رسک آپ عوام کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں چیریٹی کے اوپر آ کر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنی لائف ایکسپیرینسز شیئر کروں تو رسک فانڈیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً پانچ سال پہلے لامز کے سٹوڈنٹس نے ایک سٹارٹ کی تھی تین لامز کے سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے یہ جو انیشیٹیف لیا ٹورز ہنگر ٹورز فود ہنگر یہ بہت بڑا سٹیپ تھا کیونکہ پاکستان میں اینوالی ٹرٹی سکس پوائنٹ ایٹ ملین ٹنز آف فود جو ہے ویسٹ ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اتنا زیادہ فود ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کو چینلائز کر کے گریب لوگوں کو تو کیسے پچائے جائے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ فود فلانتھرپی بھی پاکستان میں بہت ہوتی ہے تقریباً ٹو بلین روپیز جو ہیں پاکستان میں اینوالی فود کے اوپر خرچیا جاتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ اتنا پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے اور فود بھی ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پیسہ جو ہے صحیح طرح پہنچایا نہیں جا رہا ان ڈیزرپنگ لوگوں کی طرف تو انہوں نے اس چیز کو پگڑ کر اپنا ایک انیشیٹیو سٹارٹ کیا جس کو رسک کہتے ہیں اور آج الحمدللہ اس کرونا کی پینڈیمک کے اندر بھی انہوں نے تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ افراد کو خاندانوں کو راشن جو ہے پروائیٹ کیا جی تو یہ رسک ہے چھوٹا تا انٹرڈکشن تھا آپ نے جو پوائنٹ کیا اس سے مجھے یاد ہے جب میں سعودی عرب میں تھا میں نے یہ دیکھا تھا کہ خاص طور پر رات کے وقت بہت سے لوگ آتے تھے ڈس بین سے کھانا نکالتے تھے اور لے کے جاتے تھے آپ یقین کریں کہ وہاں پہ مطلب دس دس پندر بندر ڈشز وہ سے بنا کر رکھتے ہیں اور وہ لوگ آن پھیک دیتے ہیں تو یہ بہت زبدس انیشیٹیو ہے ہمیں اس طریقے کی تعمیری سوچ جائیے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو کیا موٹیویشن کہاں سے موٹیویشن ملی کہ آپ رسک جوائن کریں چیریٹی کے کام میں ہے تو سب سے پہلے لنگز کے اندر جب یہ رسک کا چیپٹر کھلا تو اس کی اپلیکنز کھولی تو بس مجھے یہ پتا تھا کہ رسک جو ایک سوشل کام کرتا ہے مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ فوڈ کے لیے اور چیز کام کرتا ہے یہ صرف فوڈ راشن پروائیڈ نہیں کرتا بلکہ فوڈ بیسٹیج پر کام کرتا ہے ایکسس فوڈ جو لوگوں کے دھروں میں رہ جاتا ہے اس کو ڈسٹریبوٹ کرنے میں ان کی ملک کرتا ہے تو ان کی ایک ایڈیولوجی تھی جو مجھے سب سے زیادہ سٹرائک کی وہ ایڈیولوجی کمپیشن تھی کہ لوگوں کے اندر وہ کمپیشن پیدا کرنا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے کام کر سکیں اور غریب لوگوں کو وہ عزت دینا ہے جو انہیں معاشرے میں نہیں ملتی تو یہ چیز مجھے بڑی سٹرائک کی تھی جس کی وجہ سے میں نے ریسک کو جوائن کیا اور ریسک کو جوائن کرنے کے بعد میں بہت سے ایوینٹس بھی گیا اور وہاں پہ راشن ڈرائیوز کی تو مجھے اس کمپیشن کے لفظ کا صحیح مطلب پتہ لگا کہ ہم دردی کس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو جو دوسرے کے پاس ہے تو آپ کو وہ فیلنگ پتہ لگتی ہے کہ وہ کتنا ڈیزرونگ ہے اس چیز کے لیے اور لوگ اس کو کیا کیا عزت نہیں دیتے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ارگنیزیشن ان غریبوں میں وہ عزت باٹتی ہے جو اس کو عام لوگوں سے نہیں ملتی آپ نے بات کی کمپیشن کی یہ جو اسلام کے اندر خاص طور پر اسلام کے اندر یہ جو روزے رکھنے کا کونسپٹ ہے روزے رکھنے کا پرپس یہ ہے کہ کمپیشن پیدا ہو جائے آپ کو یہ پتاؤ کہ غریب انسان کا درد کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو بھی اس چیز کا درست دیا تھا کہ کمپیشن اپنے اندر پیدا کریں یہ جو مال اور مطا کا عشق ہے اس کو ختم کریں کمپیشن پیدا کریں آپ انسانیت اسی چیز میں کیا آپ لوگوں کو سرف کریں اچھا اسی حصنا میں عوام یہ بھی جانا چاہتی ہے کہ آپ کا رسک پاؤنڈیشن کے اندر رول کیا ہے اچھا تو میں لمس کے اندر جو رسک لمس کا چیپٹر ہے اس کے اندر میں سوشل سپورٹ پروگرام ڈپارٹمنٹ کا ڈریکٹر ہوں تو سوشل سپورٹ پروگرام ڈپارٹمنٹ جو ہے اصل میں لمس کیمپس سے آؤٹسائیڈ جو ہے ایونٹس کراتا ہے جس کے اندر راشن ڈرائز ہوتی ہیں جس کے اندر دیکھ ڈسٹریبیشن ہوتی ہے جس کے اندر فوڈ شیرنگ پروڈیکٹ ہوتا ہے تو ہم مینلی راشن ڈرائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی کمیونٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کیا جب اپنے ڈرکشن سی آؤٹس عما میری میں ہے میں جان کرتے ہوں ہر کے اندر ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں بھی ڈسٹیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک پروس السزان ہٹسیں ہ ہوتا ہے اور اس کے بار لاوچینڈ Anything possible کوسício کمیونٹی کو تعاویng حس skulle حسین كمیونٹی ہے ہماریاری تارگٹ ہم نے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم انٹریکشن چلواتے ہیں یعنی ہم اس جس کے llamو filいる جو بھی مقل dreプ회 نہیں ہوگری جو اس کمیونٹی کو سرف کرتی ہے ہم اس کو اپنے انڈر لیتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ سوشل انٹریکشن سیشن بھی کھڑاتے ہیں یعنی ان کے بچوں کو بلاتے ہیں ان کو فوڈ سیکیورٹی، فوڈ ویسٹیج اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر لیکچر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے روز مرہ کی زندگی کے اندر فوڈ کے اوپر بات کر سکیں ان کو پتہ ہو کہ فوڈ ویسٹیج نہیں کرنا چاہیے فوڈ کی انسیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے تو ہم اس چیزوں کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہو سوشل چینج اسی طرح ہی آئے گا جب تک ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروائیں گے تب تک سوشل چینج نہیں آئے گا تو اس کی وجہ سے کمپیشن کا جو وہ ایڈیولوجی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے تو ہم زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو لوگوں سے جونے تب ہی سوشل چینج جائے گا ایک سوال عام لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے کہ کس طریقے سے چیریٹی کی جائے کہاں جائے کس طرح چیریٹی کریں جو میں اپنے لائف ایکسپریئنس بتاتا ہوں جو میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جب بھی آپ چیریٹی کرنے نکلتے ہیں تو آپ اس سے پہلے ایک ایڈیا پکڑیں جس میں آپ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں یعنی بہت سے ایڈیاں جہاں پہ چیریٹی کی جا سکتی ہے ایک تو ہے کہ آپ مزیدوں میں دے دیں ایک ہے کہ آپ ایڈوکیشن کی طرف چیریٹی دیں ایک ہے کہ آپ فوڈ کی طرف چیریٹی دیں ایک ہے کہ آپ ہیلس کی طرف چیریٹی تو آپ ایک ایڈیا پکڑیں جس سے آپ زیادہ اپنے آپ کو ایموشنل اٹیج کرتے ہیں جیسے فوج دہ پلائے میں سوڈنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈوکیشن پہ چیریٹی دینا وہ بہت زیادہ ایک چیز ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو بچے جن کے پاس علم نہیں ہیں ان کو علم دینے کے لیے ہم ان کے لیے سرکتہ جاریہ کریں یہ اپنے ایڈیا کی بات کی میرے ذہن میں چیز ہے یہ چیز ہے جو چیریٹی ہے اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ یہ تو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم ایک معذر کے ساتھ ایک چیز میں آپ کی بات قطع کلامی ماف ایڈ کرنا چاہتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے گھروں میں ہم سب کے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے عام نظر آتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ہے جس سے ہماری نہیں بنتی ہم اسے دینا پسند نہیں کرتے ہم اپنے گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں یا ہم باہر سے کوئی ڈونکے ان کے لیے ہمارے کمپیشن جاگ جاتا ہے لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر کوئی ایک انسان سفر کر رہا ہم اس کو نہیں دے رہے ہو اس پر سب سے پہلے میں نے ایک بات پڑھی مجھے بڑی اچھی لگی میں نے کل ایک بات پڑھی کہ شب مستنصر حسین تارر نے بولی تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے ان سے کرنے جیسے کہ روزہ کیوں نہیں رکھا نماز کیوں نہیں پڑھی لوگوں سے وہ سوال کرو جو لوگوں سے لوگوں کو کرنے چاہیں جیسے تم پریشان تو نہیں ہوں گھر سے ہی شروع ہوگی یعنی آپ نے اپنے ہمسائیوں سے ہی شروع کرنی ہے آپ پہلے اپنے ہمسائیوں کو دیکھیں کیا وہ بھوکے تو نہیں سورے کیا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں یعنی آپ نے اس طرح کے سوال سوچنے کہ کیا میرے ایرد گرد ہی ایسے لوگ تو موجود نہیں ہیں جن کو میری charity کی ضرورت ہے اگر میں دے سکتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یود اگر جب بھی charity سے نکلے تو سب سے پہلے اپنے ایرد گرد دیکھیں کہ کوئی وہ لوگ تو نہیں جن پہ میں اپنی charity خرچ کروں اپنے ایرد گرد دیکھیں یہ پہلے ہماری روایات پہ بہت اچھی تھی معاشر میں ہر چیز اور سوسائیٹی میں ہر چیز یا اور جنریشن سے ہر چیز بری نہیں ہوتی پہلے جو ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا کبھی کھانے ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کی گھر چلے گئے پوچھ لیا آپ کا حال کیا ہے بڑوں سے ملی ہیں یہ چیزیں بہت اچھی تھیں یہ سوری میں آپ کے بات بات رہتا ہوں اسی پہ میں اپنے خاندان کا بھی قصہ سناتا ہوں میں ہمیشہ اپنے واوجتات سے بڑا کنیکٹ رہا ہوں اور میں نے ان سے ہمیشہ بوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے کبھی بند نہیں کیے ہم نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں جس کا دل چاہے وہ ہمارے دروازوں کے اندر آجاتا تھا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا اور اس طرح کے ہم جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں ہم اسے بات کرتے تھے یعنی اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر بہت کم ہوئی بہت کم ہوئی اب تو ہے ہی نہیں پہلے مزیدہ کھولی رہتی تھی اب مزیدہ بندوں کے شروع ہوئی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہمارا جو سوچل گیپ آیا ہے یہ اس کے اندر بہت سی وجہات ہیں اس کی ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غوش دار سے چیخیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری دی اب ایک اور چیز جو آج کل لوگوں کو بہت زیادہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ ہم ڈیزرونگ لوگوں کو کہاں سے دونے تو اس کے اوپر جس طرح ہماری فانڈیشن کام کرتی ہے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں پہلے کہ یہ ڈیزرونگ لوگ کو ہونا ہے تو اصل میں جو آب پہ بھی آپ چیرٹی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے جس کو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں یا کسی کے پاس اگر آپ چیرٹی دینا چاہ رہے ہیں جس ارگنیزرونگ ضروری نیڈس کو جس ارگنیزرونگ کے پاس آپ جا رہے ہیں تو ان سے کچھ سوالات کر لیں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ وہ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ان کو کرتے ہیں کہ آپ جا کرنے کو چیرٹی دیتے ہیں وہ اچھی ارگنیزیشن ہے تو آپ ان سے سوال کر لیں کہ اچھا ہر مجھے بتائیں کہ آپ کدھر جاتے ہیں کون سا ہیتھ ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں کیا کام ہے میں نے جو ہاں تک دیکھا ہے کسی بھی انجیو کی کہ اگر آپ نے گروہ دیکھنی ہے تو آپ اس کی شورٹ ٹرم گروہ دیکھ لیں کتنی ہے کہ اس نے کتنے سالوں میں کتنا زیادہ جو ہے گروہ جو ہے اس نے بنائی ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچ میں لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اب آپ نے اگر ڈیزرونگ لوگ سوکتے ہیں تو میری فانڈیشن جس طرح جس طرح بھولتی ہے جیسے ہم لمز کے باہر کام کرتے ہیں لمز کے اندر نہیں کرتے تو لمز کے باہر ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں تو ہمارا ایک ویریفکیشن پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم بہت سپیسیفک سوال کرتے ہیں جنرل سوال نہیں کرتے جس سے ہمیں اور ان کے اصل میں گھر وزیٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ تو گھر ہم خود بھی دیکھتے ہیں ان کے حالات و باقیات سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ڈیزرونگ ہیں ٹھیک ہے مل جاتے ہیں لیکن اس کے اندر بڑے دھوکے بھی ہوتے ہیں یعنی آپ کسی بندے کے بعد جاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ہرچی سچ بتائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کاؤنٹر کوئیشنز بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے ساتھ تھوڑا سا دھوکہ کیا ٹھیک ہے تو وہ کاؤنٹر کوئیشنز آپ دیکھ لیں جیتے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ دیکھ لیں ان کے بل کے اکھراجات ان کے فوڈ کے اکھراجات اگر ان کے مانا عمدن سے تھوڑے زیادہ نکل رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا شک ہوگا کہ اس نے جو مانا عمدن مجھے پتائی ہے وہ اس سے کم ہے جو اس کے اپنے اکھراجات ہیں ہاں کرزے والے بھی سوال ہیں کہ آپ کرزہ پوچھ لیں اپنے کرزہ تو نہیں لیا لیکن جنہوں نے کرزہ نہیں لیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لیا اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی مانا عمدن دس ہزار ہے اور اس کے لئے اکھراجات ہے وہ بیس ہزار ہے تو وہ کیسے پورے کر رہے ہیں تو یہاں سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے کون نہیں کون نہیں ہے یہی سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا چیریٹی کرنے کے لئے کوئی ارگنیزیشن لازمی ہے کہ کسی ارگنیزیشن کی طرحی چیریٹی کی جائے نہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ چیریٹی کرنے کے لئے یا کوئی ارگنیزیشن ہی ڈھونے ہیں لیکن ای پرسنل ریکمینڈ کہ آپ کی اسی ارگنیزیشن کے پاس ہی جائیں کیونکہ ارگنیزیشن جو ہے ان کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیریٹی ایک پورے پروسس سے گودھر کے ایک اچھے ڈیزرونگ سان کے پاس پہنچیں اور ارگنیزیشن بہت سی اچھی ہیں پاکستان کے اندر جو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے شاید افریدی فانڈیشن یعنی آپ بڑی بڑی فانڈیشن کو ٹچ کریں جو چھوٹی فانڈیشن ہے ان کو بھی گروہ کرنے جگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیزرونگ لوگوں کو تک نہیں بچائے گی چیریٹی تو آپ بڑے فانڈیشن کے پاس چلے جائیں اور بڑی فانڈیشن کے پاس جانا کوئی ایگو والی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی فانڈیشن کو دے رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ بڑی فانڈیشن کے پاس جا کے اپنی چیریٹی دیں ٹھیک ہے میں ریکمینڈ یہ کروں گا لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر اپنے اڑھ گڑھ کے لوگوں کے اندر ہی چیریٹی کا پاس شروع کریں لیکن چیریٹی ضرور دیں اس چیریٹی تو دینے سے ایک تو آپ کے اندر آزی آئے گی بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ کو شکر کرنے کا بہت زیادہ وہ ملے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اس انسان کی مدد کر رہا ہوں جس کے بعد وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ شکر کس طرح ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ اللہ کی طرف بھی بہت زیادہ متوجہ ہوں گے ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور میں تو یود کو میشہ کہتا ہوں کہ بھرپور جو ہے وہ چیریٹی دیا کرے اور اس میں میں ایک واقعہ بتایتا ہوں کہ میرا ایک سٹوڈنٹ تھا سٹوڈنٹ نہیں تھا میرے ایک گھر آیا تھا اس کو پتہ لگا تھا کہ میں لانس میں پڑھتا ہوں تو وہ میرے گھر آیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح رسط میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ مجھے بھی کئی لگوا دیں یا کوئی وولنٹیر میں کرنا چاہتا ہوں تو بہت سی ایسی اپوچنیٹریز ہیں اصل میں انٹرنیٹ جو ہے نا اس وقت بہت بڑا ایک علم کا ذریعہ اگر آپ اس کو صحیح طرح یوز کریں انٹرنیٹ پہ جب میں اپلائے کرنے جا رہا تھا تو مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا تھا میں بھی انٹرنیٹ سرچیز کے سوئی اس طرح پہنچا ہوں تو اس کو میں نے وولنٹیرشپ کا بتایا کہ وولنٹیر فارم آیا وہ آپ بھریں اور وہ ماشاءاللہ سے آپ رسک کے اندر ایک بہت بڑی کیمپین کا مشکل کام نہیں ہے ایک پروسیس کے طرح ویریفائی بھی کر سکتے ہیں عام طور پر لوگوں کو یہ چیز بہت زیادہ تشویش دیتی ہے کہ ڈیزرونگ لوگوں کو ہم کیسے ڈونڈے میری فرس ویڈیو کے بعد بہت سے لوگوں نے سوال پھایا کہ ڈیزرونگ لوگوں کو کیسے ڈونڈے اس پہ بڑا خاطر ایک اچھا مناسب سا جواب دانیال کازی نے آپ لوگوں کو دیا ہے ہم اپنے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ چیریٹی کریں جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں جو چیز کی آپ چیریٹی کر سکتے ہیں کریں کمبل کی چیریٹی کریں رات میں ٹھنڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ٹھنڈی چادروں میں ٹھنڈی ٹھنڈی چادروں میں لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی زمین کے اوپر لوگ سو رہے ہیں ان کے تن کے اوپر صرف ایک چادر ہے تو چیریٹی کریں جتنا دے سکتے ہیں کریں اگر آپ کے پاس پیسے کم ہے تو تھوڑی چیریٹی کریں ایک روپیہ چیریٹی کریں چیریٹی ضرور کریں آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ جو ہمارا تربیت کا عمل ہے یہ رکے نہ اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم